موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی کازہ خبروں پر یونیورسٹی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کا ایک اور ملزم گرفتار چنیورس نے یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ چار افراد کی مبینہ اجتماعی زیادتی کیس میں دو ملزمان گرفتار ہو گئے ایک ملزم نے عبوری زمانت کرا لی ہے جبکہ ایک ملزم تحال فرار ہے پشاور دھماکہ دہشتگردی ختم ہونے کی بات کرنے والوں کے موپر تماشا ہے اپوزیشن مستحاد پاکستان ڈیموکوریٹک مومنٹ اور جمعیت علمائی اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے پشاور دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دھشتگردی ختم ہو گئی ہے پشاور دھماکہ ان کے موپر تماشا ہے اکتر مینگل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف آپ دھمادم مرس کا لندر ہوگا فلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اکتر مینگل اور نون لیگ کی نائب صدر مریم نواد کی لاہور میں ملاقات روٹی کی قیمت میں اضافے کے لیے نان بائیوں کی ہرطال جاری کوئیٹا کے نان بائیوں نے روٹی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے شہر بھر کے تمام تندور بند کر دیئے ہیں کئی روز سے تندور بند ہونے کے باعث شہری پریشان ہیں جبکہ ہوسنوں پر دس روپے میں ملنے والی چپاتی اب پندرہ روپے میں بھی مشکل سے مل گئی ہے پاکستان میں بچے کی پیدائج پر والد کو ایک ماہ کی چپٹی کا بل منظور پاکستان کی پلسپارٹی کی رہنوائی شازی امری کی جانب سے قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائی کانونوں انصاف نے پیج کیے گئے بل میں کہا گیا ہے کہ والدہ کے ساتھ بچے کی پیدائج پر والد ایک ماہ کی چپٹی کا حق دار ہے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپنیز کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے بیٹے سیدھت بلوٹ کو ایتا ساتھ اللہ حافظ